اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اور آج میں بنا رہی ہوں ویجیٹیبل رائز اس کے لئے سب سے پہلے مجھے چاہیے ون کپ آئل اور ون کپ یہ ہے مٹر بوائل کی ہوئے ہیں اور ون ون کپ ہی یہ ہے شملہ میں گاجر اور بند کو بھی جولین کٹ 1 ٹیبل سپن جنجر گالک پیسٹ 1 ٹیبل سپن جنجر گالک پیسٹ 8 گرین چلیز وہ ویجیلین کٹ میں ہیں 4 ٹیبل سپن سالٹ 1 ٹیبل سپن بلیک پیپر اور 1 ٹیبل سپن کیومن اور کورینڈر پاوڈر تین پیاز ہیں میرے پاس اور چاول جو ہیں وہ ہیں چار پیالی اور ان کو میں نے 15 منٹ پہلے بھی گو دیا تھا اور ہب سب سے پہلے میں آئل ڈالوں گی پین میں اس کے بعد ہیٹ اپ کریں گے اور پھر اس کے اندھر ڈالیں گے جیپ پیاز اچھا نمک میں نے اس حساب چلیا ہے کہ اگر آپ کی چار پیالی چاول ہے تو میں نے چار ٹیبل سپن ہی نمک لیا ہے سب یہ میرا وہ میرا حساب ہے کتاب ہے حساب کتاب ہے آپ اپنے حساب سے اس کو منیج کر لیجئے گا اور یہ آئل جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے یہ تین پیاز سے ان کو میں نے رفلی سا کٹ کر لیا تھا اور اس کو اب ہم ہلکا سا فرائے کریں گے یہ تھوڑا ٹرانسپیرنٹ ہو جائے اور پھر اس کے اندر میں ڈالوں گی جی سوری میں یہاں پہ منشن کرنا بھول گئی تھی ثابت گرم مسالہ دو تیز پتے ہیں اور تقریباً ایک اور ایک میرے پاس ہے بادیان کا پھول دو تین لانگ اور دو تین بلیک پیپر تھوڑا سا زیرہ سوری بڑی الائچی بھی ہے ایک وہ سب کچھ میں نے ڈال لیا ہے اور اس کو ہلکا سا فرائے کر لیں گے تاکہ اس کی جو گرم مسالے کی ساری جو اروما ہے وہ آج ہے اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے جنجر کارلک پیسٹ اس کو بھی ہم میکس 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 کر لیں گے پھر اس ان سب چیزوں کی اتنا فرائے کرنا ہے کہ ان کا جو وہ کچھا بانا ہے وہ تھوڑا دور ہو جائے کلر ان کا ڈالٹ نہیں کرنا لائٹ سا کلر گولڈن لائٹ سا کلر آج ہے بلکل اور پھر اس کے اندر میں نے اب شامل کر دیا ہے تھوڑا سا پانی بلکل تھوڑا سا اور تھوڑا سا اس کو ڈک دیا ہے تاک اس کی چھینٹے ہیں وہ نہ اڑے آئل نہ اڑے دبائی سے میکس کر لیں گے میکس 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 اب اس کے اندر میں نے ڈال دی ہیں یہ بند کو بھی اسوری بند کو بھی نہیں ہے شملہ مرچ اور گاجر یہ ڈال دی ہوں بند کو بھی ابھی نہیں ڈالیں گے اور ان کو ہلکا سا ٹرائے کر لیں گے بلکل ان کو فل گلانا نہیں ہے بس ہلکے سے سوگی ہو جائیں اور پھر اس کے اندر ہم ڈالیں گے جی مٹر اس کو بھی میں نے میکس 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 اب اس کے اندر میں ڈالوں گی یہ سارے سپائسز جو ہیں میرے پاس پونا ہوا اور کٹا ہوا دھنیا اور زیرہ ان کو میں نے اکٹھا ہی بھون لیا تھا اور اکٹھا ہی ان کو میں نے کھ لیا تھا گرائنٹ اب میں اس کے اندر ڈال دی ہیں گرین چلیز وہ بھی اسی طرح کے جولین کٹ ہیں یہ مجھے ایسے اچھے لگتی ہیں آپ چاہیں تو آپ کیوبز میں بھی کٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ کا دل کریں مجھے ایسے اچھے لگتی ہیں تو میں نے ایسے ان کو کٹ کیا ابھی اس کو ہلکا سا میں صرف تین سے چار نٹ کے لیے چھوڑ دوں گی اور پھر جب یہ ذرا سوگی سی ہو جائیں گی تو پھر میں اس کے اندر ڈالوں گی جی مٹر مٹر میں پاس بوائل ہیں آپ کے پاس اگر فریش ہیں تو آپ فریش کر لیجے گا میرے پاس فریز کی ہوئے تھے تو پھر میں نے ان کو بوائل کر لیا ہے بس مکس کریں گی ہلکا سا اور اس کے بعد میں اس کے اندر پانی ڈال دوں گا پانی کی ریشو اس طرح سے رکھنی ہے کہ اگر آپ کے پاس دو گلاس دو گلاس چاول ہیں تو آپ اس کے اندر ڈالیں گے تین گلاس پانی میرے پاس یہاں پہ چار پیالیاں یہ چاول تھی اور یہی والی سیم میں نے اب یہ تقریباً چھ ساڑھے چھ پانی کی ڈالنی ہے دبل نہیں ڈالنا یہ ساڑھے چھ تقریباً میں ڈالوں گی پیالیاں پانی کی اور یہ بس اتنا سا اوپر چھ ڈال کے اور یہ بس اتنا سا اوپر اس کو بھی تھوڑا سا مکس کر کے اور اس کو میں ڈک دوں گی اور جب بائل آئے گا پھر اس کے اندر میں ڈالوں گی جی بنگو بھی بنگو بھی پہلے نہیں ڈال دیں وہ بلکل ہی وہ میش سی ہو جاتی ہے اس ٹائم پہ آکے جب پانی بائل ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر میں ڈال دوں گی بنگو بھی اپنی پانی کو جو ہے گوائل آ گیا ہے اور اب میں اس کے اندر ڈال دی ہے بنگو بھی ضروری نہیں ہے ویجیٹیبلز یہی لینی ہے آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہیں آپ وہ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر کونز ہوتے ہیں وہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں گوائل کونز وہ بھی میرے پاس نہیں تھے تو میں نہیں ڈال سکی آپ کے پاس اگر ہیں تو آپ وہ بھی جس ٹائم پہ میں نے مٹر شامل کے اسی ٹائم پہ آپ وہ ڈال دیجئے گا ابھی بنگو بھی کو میں نے بس ہلکا سا مکس کر کے اور اس کے اندر میں نے چاول جو ہیں وہ ڈال رہی ہوں اور چاولوں کا پانی جو سارا تھا وہ میں نے نکال دیا ہے اس کو میڈیوم فلیم پہ اس کو پانی اس کو خوش کر لیں گے پہلے میری فلیم جو تھی وہ ہائی تھی اور بعد میں میں نے اس کو جب چاول ڈال دی ہے تو اس کے اندر میں نے سوری اس کے اندر میں نکال دیا ہے اس کی فلیم جو ہے وہ میں نے میڈیوم کر دی اور اس کو ڈک دیا دیکھیں پانی یہ سارا چاولوں کا جو ہے وہ خوشک ہو گیا ہے بلکل تھوڑا سا ہے اور ابھی اس کو میں دم دے دوں گی ٹھڑا سا مکس کی ہے اور مکس کرنے کے بعد ایکول کر کے اور اس کو میں نے دم لگا دیا ہے یہ دس سے بارہ منٹ دم والی آنچ پہ بلکل ہلکی اس پہ میں اس کو دم دوں گی دس سے بارہ منٹ اور پھر یہ بلکل اچھی طرح سے پک جائیں گے آنچ میری بلکل لو ہے یہ میں بند کر کے آپ کو دوبارہ سے دکھا رہی ہوں یہ اتنی آنچ ہونی چاہیے آپ کی اس کو میں نے تمبل رکھ دیا یہاں پہ میرے پاس تین چھوٹے بلکل چھوٹے سائز کے جو آلو تھے ان کو میں نے چار ریسز میں کٹ کر لیا ہے اور واش کر لیا ہے اور اب اس کو میں ہلکا سا فائے کر لوں گی ان کو کچھ بھی نہیں لگایا کوئی نمک کوئی کچھ نہیں لگا سیمپل واش کیا ہے اور آئل میں یہاں پہ ڈال دیا ہے آئل کرم کر کے اور اس کے اندر میں نے یہ ڈال دیا ہے جی آلو آپ چاہیں تو یہ سٹیپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا یہ تو صرف میں ایک تو اس کو تھوڑا پرزینٹیبل کرنے کے لیے کر رہی ہوں اور دوسرا مجھے تھوڑا سا ان کا ٹیسٹ بھی اچھا لگتا ہے چاہوں کے ساتھ نا آپ ٹرائے کیجئے گا اور آپ کو بھی انشاءاللہ لازمیں اچھے لگیں گے ادر وائز آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے یہاں پہ چاول جو ہیں وہ ہو گئے ہیں ریڈی اب اس کو میں نے دم کھول لیا ہے اور اس کو میں نے میں نے دم پہلے کھول لیا تھا لیکن آپ کو دکھانے کے لیے دوبارہ سے میں اس کو دم کھولنے کے بعد آپ نے دو سے تین منٹ کے لیے چاولوں کو بلکل بھی نہیں چھیڑنا جب اس کی باپ بلکل ختم ہو جائے گی تو آپ اس کو چھیڑیں گے پھر یہ فوراں سے چھیڑیں گے تو وہ چاول جو ہیں وہ ٹوٹیں گے اور وہ بلکل وہ مکس آپس میں ہو جائیں گے جیسے تھوڑا سا اس کی وہ گرمائش جو ہے وہ نکل جائے گی تو یہ بڑے اچھے سے اکیلے اکیلے ہوں گی یہ دیکھیں چاولوں کو میں اب ڈش آؤٹ کر رہی ہوں اور یہ بلکل اکیلا اکیلا چاول ہے کوئی جوڑے ہوئے نہیں ہے کوئی وہ کیا اسے کہتے ہیں میش نہیں ہوئے اکیلا اکیلا چاول ہے اور اب یہ میں جو فرائز تھیں اور ان کو میں نے اوپر رکھ دیا یہ بہت پتلی نہیں میں نے کٹی تھی بس یہ ہے کہ ایک آلو کے چار ٹکڑے میں نے کٹ لیا اور ان کو میں نے فرائے کر لیا تھا میں پاس آلو بہت چھوٹے تھے اس لیے پھر یہ تھوڑے پتلے لگ رہے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس تھوڑا بڑا ہے تو وہ بھی چلے گا کوئی پرابرم نہیں ہے یہ دیکھیں چاول بہت اچھے بنے تھے سب نے پسند کیے تھے اگر آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو بھی اچھے لگے تو پلیز مجھے اپنی قوامی یاد رکھئے گا اور ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ